اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حسنین ریپیر پروجیکٹر پاکستان سے اور کچھ ریپیرنگ سے ریلیٹڈ میں نے ویڈیو یہاں پر ڈالنی تھی کافی سے پہلے جو دو ویڈیو ہیں مگر آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایسا حوالے سے تھی کہ ہٹائچی جن لوگوں کے پاس ہے یا ہٹائچی کے جو موڈل آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور پاور سپلائیاں ان کے اندر نظر آ رہی ہیں آپ کو بہت سارے پارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک شارٹ سی کلپ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس ہٹائچی کے کوئی بھی موڈل ہے ان کے پارٹس ہمارے پاس آویلیبر ہیں لیمز ہیں وہ مل جائیں گے مدربورڈز ہیں وہ مل جائیں گے یہ جیسے موڈل ہیں نئے پرانے وہ سارے آپ کو ہمارے پاس مل جائیں گے جتنے بھی ہیں ریپیرنگ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم نہیں ہے مینٹیننس سے ریلیٹڈ تو ان میں بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں ڈیڈ ہو جانا ان کا پرابلم ہے لیمز کا پرابلم آ جاتا ہے ان کے اندر اور لائٹ آف سورس کا پرابلم آ جاتا ہے لسی ڈی کا پرابلم آ جاتا ہے سپوز سمجھیں کہ جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ اسی طرح کی ہوتے ہیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آن بھی ہو رہا ہوتا ہے پروجیکٹر تو ان کے اندر پرابلم یہ ہوتی کہ وہ ہنگنگ کنڈیشن پر چلے جاتے ہیں جو کہ مادربورٹ کا پرابلم ہے اب یہ جتنے پروجیکٹر ہیں اٹاچی کے وہ دھائی ہزار لیومیس سے لے کے یا الٹرا شارٹ تھو جو ہوتے ہیں چار ہزار لیومیس تک کے پروجیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پکچر میں تو نظر آئیں گے ان میں یہ دھائی ہزار تین ہزار چار ہزار لیومیس کے جتنے بھی اٹاچی کے یا کچھ نئے پرانے مارڈلز ہیں ان کی پرابلم سی ہے تو ہم نے یہ چیز کا بڑا واضح اس کے اندر خیال رکھا ہے کہ آپ کو جو سرویسز ملیں وہ اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ اس میں آپ ظاہر ہے آپ کو کوئی بجٹ کا پرابلم لائے اٹاچی پروجیکٹر کے حوالے سے اور پروجیکٹرز بھی ہم کر رہے ہیں مگر یہ ویڈیو میں نے اٹاچی والوں کے لیے بنائی تھی کہ اگر اٹاچی پروجیکٹر جن لوگوں کے پاس ہے وہ ہمیں رابطہ کر سکیں اب سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی کہ ایک مین مسئلہ یہ اٹاچی کے اندر کہ ان کے اندر اگر جب LCDs وغیرہ پرابلم کر جاتی ہیں تو اس میں بہت سارے پرابلم ساتھ ہیں اٹاچی پروجیکٹر میں وہ کلر کمبنیشن کا پرابلم ہوتا ہے سکرین کا بلو ہو جانا ریڈ ہو جانا گرین ہو جانا اس طرح کی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ میں ویڈیو کچھ آپ لوگوں کے لیے لانے والا ہوں انشاءاللہ میری کوشش ہے جو لاؤں اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آؤں اور اٹلیسٹ یہ ہے کہ کم اس کا میک آم آدمی بھی اس کو سمجھ لے ٹھیک ہے ہمارے پاس پروجیکٹر بننے کے لیے آتے ہیں ہر موڈل کے اور ہر برانٹ کے تقریباً پروجیکٹر بننے کے لیے آتے ہیں مگر یہ کہ ایک عام جو آدمی اس کو یہ پتا ہو کہ پروجیکٹر جو ہے اس میں کیا پروجیکٹر ہے اور پھر سیکنڈلی ایک چیز دکھتے ہیں کہ سورس آف لائٹ ہے اس کا ظاہرہ ڈلیور نہ ہونا وال کے اوپر اور اگر وہ وال پر ڈلیور ہو گئی ہے تو اس کا کلر کمبنیشن بگڑ جاتا ہے یا بہت لائٹ ہے یا بلر کی شکایت آتی کہ جی یہ بلر ہو گیا ہے ریزلٹ نہیں آ رہا ہے اس حوالے سے جیسے مادر بورڈ یہ نظر آ رہے ہیں سامنے ان کے پروجی بی کے پروجیکٹر ہوتے ہیں تو ہمیں اس وقت سب سے پہلے چیز ہے کہ اس کو فائنڈ آؤٹ ہم کرتے ہیں بھئی یہ پروجیکٹر کے اندر اور میں نے اس حوالے سے کہ ریٹائچی کے جو پروجیکٹر ہیں یہ بڑی یونیک اچھے پروجیکٹر ہیں اور ان کا پارٹس منگانے کا مقصد یہ تھا یہاں پر چلیں ہم تو کام تو بیس سال سے کر رہے ہیں مگر اب یہ کہ میڈیا کے تھرو آپ کو یا یوٹیوب کے تھرو آپ کو یہ ایک ایسی چیز مل جاتی ہے کہ آپ عام آدمی تک آپ کی بات پہنچ جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے ان کو پھر اگر لوگوں میں پاس ایکسپورٹیز نہیں ہے کچھ ایسے علاقے ہیں جن میں ایکسپورٹیز نہیں ہیں آپ کے پاس تو یہ پھر ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو وہاں پہنچ جاتی ہے اور پھر آپ ہم سے کانٹیک کرتے ہیں ڈسکرپشن میں ہمارے نمبر دیکھ لیا کریں اور ہٹائچی کے پروجیکٹر سے ریلیٹڈ جو بھی موڈل ہوں گے وہ آپ کو کافی کچھ وہاں پر جو نظر آئیں گے ویسے تو یہاں شو ہو رہے ہیں ہٹائچی جب میں نے بھول دیا تو آپ ظاہرے کوئی بھی موڈل ہم سے ریپیئر کروا سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے چیزیں کہ امید کرتا ہوں کہ ایک شارٹ سی ویڈیو ہٹائچی پروجیکٹر کے پارٹ سے ریلیٹڈ میں نے بنائی تھی اور جو ہٹائچی کی یوزر ہیں ان کے لئے بنائی تھی تو انشاءاللہ وہ بالکل ہمیں واتس اپ پہ ہمارے فون نمبر پہ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اور لائک کریں ریپیئر پروجیکٹر پاکستان اس لیے کہ یہ مینٹرنس سے ریڈریٹڈ چینل ہے اور اس میں کافی آپ کو سمجھ بجھ مل جائے گی کام آدمی کو تو جو ظاہرے وہاں پر آپ دیکھیں گے تو بیل آئیکون ہے اسے آپ سے بالکل پریس کر دیں سبسکرائب کر لیں چینل کو تو ہم نے خاص کر اسپیشلی جو جو چیزیں آ رہی ہیں جو پارٹس ہم سے ریلیٹڈ ہم ویڈیو اور آگے لگانے والے ہیں تاکہ ایک عام یوزر کو اس میں فائدہ ملے تو آپ لوگوں سے انشاءاللہ پھر میری بچیت ہوتی رہے گی اور امید کرتا ہوں کہ ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ یہ کسی اور برانٹ کے جو پارٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ کے پاس پھر ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا اپنا بہت بہت خیال لکھیا السلام علیکم